ہاں کیسا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کارایا تو بہت چیخا چھلایا کافی چیزیں توڑی اور اس کے بعد بلکل کھاموش ہو گیا جیسے بھی ہوش ہو گیا وہ ابھی ابھی عید گزری ہے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ کم کھاؤ یہ بات ہر بار جیسی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو پائے گا تو کیا چاہتے ہو تم کہ میں اس کو اسبتال لے جا کر اس کی فیسے بڑھتا بھی رہوں مجھے لگتا ہے ہمیں اسے کچھ ٹائم دینا چاہیے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کیا ہو بابا صاحب پتہ نہیں یار صبحوں سے درد ہو رہی ہے کیا خواہتا آپ نے صبح علو گوشت اور دوپیار میں گوشت اور علو اور شام میں پٹاٹو میٹ بس پھر آپ کو گوشت چل گیا بابا صاحب کہاں گے وہ درد ہو پیس پس خولی ناحلائی گا پیس مرمان بابا کچھ سکری نوم سے گزتی ہوگی ہے پیس پھا بابا کیا ہو جاتے ہیں پیس خولی ناحلائی گا پیس مرمان تب آرمان والیکم 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 السلام پہنچ گے تم جی جی اب یہ بھی پہنچا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ارے نہیں نہیں بس پیدل چلنا پڑا چلو اسی بہنے تمہاری واق ہوگی کیا مطلب واق دس گھنٹے چلنا پڑا مجھے اچھا چلو مہ کو جلا دیا تم نے کیسے جلا تھا پٹرول کے ویسے تو آپ نے دیا نہیں تھے تو گاڑی لے کر گئے تھے تو ڈلوا لینا تھا اس میں پٹرول کونسی گاڑی چاچے نیو کا سیکل دیا تھا مجھے چاچے کی طرف نہ دیکھ اسے پتہ چال گا تو بہت مارے گا تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوتا وہنچی بات میں بات مت کر موبائل میں گس کے ماروں گا تمہاری اتنی جرات ہاں بھئی رن میں اور تمہاری ماں تمہاری طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہے ای ہوپ تمہارا پیر ٹھیک ہو گیا ہوگا خیال رکھا کرو بیٹا اپنا کم کھایا کرو لوگ بشورموں کی طرح کھاتے ہیں اوہو تم تو اچھے بچے ہو ایک پل میں ایک پل میں مر گئی بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی بھو کی مار لو پر کھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کھانے کی کوئی یاد نہیں ہوتی بابا ساپ جب چاروں ترہ فریج میں گوش نظر آئے تب کوئی یاد نہیں ہوتی آپ تب سے کھانے کی باتیں کر رہے ہیں میں مہت کی بات کر رہا ہوں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس میں سے بدبوئی ہوتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ بیٹا تم سے بھی مہک آئی مجھے لگا تھا میں کیلہ ہی پاگل ہوں اچھا تم ایسا کرو کہ کچھ دن کے لیے کینیڈا چلے جاؤ اچھا رکھو ادھر تو خرچہ بہت ہو جائے جاؤ تم شیخ پورا چلے جاؤ یا خالا کی طرف چلے جاؤ پتوں کی مجھے کہیں نہیں جانا بابا ساپ مرضی تمہاری کینیڈا مہک کتنے چھوٹے بال یہ مہک کی چھوٹے ہوتے کی پکسیں پاپا پاپا کھلونوں کے لیے بازار میں رسوہ کیا تُو نے مجھ سے تُو نے پھر سو لے کر یہ کیا سودا کیا تُو نے یہ کیسی تیری خودگرزی سنینہ میری اک ارز یہ کیا مزاک ہے اپنی طرح سے تم بہت اچھے ہوتل میں لے کر آئے ہو لانت میرے حالات نہ دیکھے تُو تیری مرضی تیری مرضی ہائے بی بی جی مینٹ بٹا بے شرم انسان اب تم کامالی کے ساتھ بھی فلیٹ کروگے مجھے لگا یہ مہک کا دو بٹا ہے یہ لیں نہیں اپنے پاس رکھوں تمہارا ہاتھ لگ گیا اب یہ تمہارا یہ دیکھا کامالی باجی بھی تم سے نفرت کرتی ہیں get out بی جن میری بات ذرا گھوڑ سے سنیے اور کوئی سوال مت پوچھئے گا جلدی سے گھر سے نکلیں کیوں آگ لگی یہ کہیں ہو ہو آپ جلدی سے کوئی ٹیکسی پکڑیں رکھشا پکڑیں یا چنکچی پکڑیں ادھر پہنچے گا اچھا صحیح سے ایڈریس تو بتاؤ میل روکیشن بیجی ہے اس نے تو وقت ہی ڈال دی ہے جی ہاں میں پہنچ گیا ہوں ادھر بھائی سب سامنے ریڈی والا نظر آ رہا ہوگا یہاں تو کوئی نہیں ہے دیان سے دیکھے ادھر کدھر سائٹ پہ ہی ہوگا ہاں مل گیا ریڈی والا لیکن یہ تو چھے نمبر گلی میں ہے تم ایک نمبر کہہ رہے تھے اوہو ریڈی والے نے کون سا رکنا تھا اب واپس ایک نمبر میں آجے کہاں لے کر آگئے ہو مجھے یہ کو کہاں گئی تھی میری بچی بابا گر کا رستہ بھون گئی تھی شکر ہے تو واپس آجی اس لیے ویڈیو میں بہت کومنٹس آئے تھے اوڈ میں کہاں ہیں بس کرے بائی جان ٹرین کا ٹائم ہو گئے کون سی ٹرین لیکن سندہ ہے بائی جان اسی صرف ہم ہی پتا ہونا چاہیے جسے ہمیں جلدی سے جلدی شفٹ کرنا ہوگا مال تھوڑی ہے جسے شفٹ کرنا ہوگا چلے بائی جان بیٹا اب تو یہ جانا چاہیے اوہ ہاں بیٹا تم کچھ پیسے رکھ لو راستے میں کچھ کھا لینا پاپا تھوڑے اور پیسے دیں اس میں کیا آئے گا بیٹا ٹرین میں کون سا کی ای 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 ملنے نانٹکی ملنے ہی ہے آ جائے گی بیٹا خورن بچ گے اب تو یہ جانا چاہیے بیٹا 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 مقابل دن ہونے ڈیڑھ سو دیکھے آئے ہیں ہاری ہاری